جب قربانی کا گوشت کھا کھا کر آپ لوگ بھی میری طرح تھک گئے ہوں تو بنائیے یہ مزدار سا تھنڈا تھنڈا اور بغیر چولا جلائے ایسا ڈیزرٹ جو کہ بنانے میں تو اتنا آسان ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ کھانے میں اتنا لذیذ اتنا ذائقہ دار اور اتنا کریمی اور ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوگا کہ ایک دفعہ جب آپ اس کو بنا لیں گے وہ بھی بغیر چولا جلائے تو یقین کریں بچوں بڑوں سبی کو اتنا پسند آئے گا اتنا سوفٹ اور اتنا کریمی ہوگا اس میں ہم بلکل بھی چولا نہیں جلائیں گے بغیر چولا جلائے یہ ڈیزرٹ بن کر تیار ہوگا اور کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ ہم نے یہ بغیر چولا جلائے کس طرح سے بنایا ہے ریسپی کو ایک دفعہ ہم نے لاس تک دیکھنا ہے ریسپی اچھے لگیے لاجوار پکان کا ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں ہم نے کچن میں اور مزدار سے ڈیزرٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کے لیے ایک باول میں ہم ایڈ کرتے ہیں تقریباً تین ٹیبل سپون ملک پاوڈر پر کسی بھی برینڈ کا ملک پاوڈر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کریم دو ٹیبل سپون یا پھر تین ٹیبل سپون ہی ہم نے اس کے اندر کریم کا ایڈ کرنا ہے ویپنگ کریم یہاں پر میں یوز نہیں کی میرے پاس جو ڈیری کریم ہوتی ہے وہ یوز کی اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر ایک چتائی کپ دودھ کا ایڈ کی ہے اب ان تینوں چیزوں کو میں اچھے سے کر لوں گی میکس یہاں پر ہم نے چیزوں کو اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ اچھے سے ان کی میکسنگ ہو جائے ان کا میکسچر بنا کے ہم نے سائیڈ پر کر لینا ہے اس کے بعد ہم لیتے ہیں کچھ بریڈ کے سلائسیز جن کے کناروں کو ہم ریموف کر دیں گے اچھی طرح سے پھر سینٹر سے ہم اس طرح سے اس میں کٹ لگا دیں گے جس طرح سے سینڈویچ بنانے کے لیے ہم بریڈ کی کٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی سارے بریڈ کے سلائسیز کے کناروں کو ہم ریموف کر دیں گے اور اسی طرح سے سینٹر میں کٹ لگا کے ان کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں گے جو بریڈ کے کنارے ہوں گے اس کو بلکل بھی پھینکیے گا بلکہ اس کے بہت ہی آسانی کے ساتھ بریڈ کرمز بن سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے کٹ لیا میں نے جو مکسٹر بنا کے رکھا تھا کریم کا ملک پاوڈر کا اور دودھ کا اس میں ہم پاوڈر شگر ایڈ کروں گی پاوڈر شگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اب ایک ایک بریڈ کا سلائسیز جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ اس میں ڈپ کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور اس میں ہم نے ایک ٹری میں جس میں ہم نے اس کی سرونگ کرنی ہے اس میں ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے سارے بریڈ کے سلائسیز کو اچھی طرح سے ڈپ کرنا یہ بریڈ بہت ہی سوفٹ ہو جائیں گے ساتھ ساتھ اتنا کریمی سا مکسر ہوگا کہ موں میں جب یہ جائے گا تو ایک تفاق گول ہی مل ہی جائے گا اتنا مزدار اور سانی کے ساتھ بننے والا یہ ڈیزرٹ اس سارے جو بریڈ کے سلائسیز تھے اس کو ہم نے اس کے اندر ڈپ کر لیا تھا اب اسی باول کے اندر میں میں یہاں پر دو سے تین ٹیول سپون لے رہی ہوں جھامی شیری کے کرشی برینڈ کے آپ کسی بھی برینڈ کا جھامی شیری یوز کر سکتے ہیں اس میں میں ایڈ کروں گے چل تھنڈا دودھ دودھ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی دودھ کی کوانٹری جس طرح سے میں نے رکھی ہے آپ اسی کوڈنگ رکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں پاورڈر شگر ایڈ کروں گی اگر آپ میٹھا کام کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ پاورڈر شگر سکپ بھی کر سکتے ہیں اب جو دودھ کا بیٹر بنا کے رکھاتا ہے وہ ہم اس کے اندر اس طرح سے ڈالتے جائیں گے تاکہ برینڈ جو ہے اچھے طرح سے اس کے اندر سوک ہو جائیں ہم نے اس طرح سے برینڈ کو کرنا ہے کہ جو پانی جو ہم نے دودھ اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے اس کے اندر سوک ہو جائیں اور جو برینڈ کے سلاچز بچے تھے وہ میں نے کسی اور بول کے اندر ایڈ کر دی ہے تاکہ اس میں بھی اس کی اچھے سے لے لگ جائے اب جو کریم بچی تھی اس کو ہم نے اس طرح سے ویپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو ہینڈ بیٹر کی وجہ سے ویپ کر سکتے ہیں اس کو پائپنگ بیڈ میں ایڈ کر لوں گی اور اس کی اوپر سے اس طرح سے ہم اس کی ڈیکوریشن کر لیں گے کسی طرح سے بھی آپ اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے آپ کو جس طرح سے آپ ڈیزائن پسند ہو اس کی اوپر کر سکتے ہیں یہاں پر پائپنگ بیگ میں وہ کریم ایڈ کر کے اس طرح سے اس کی ڈیکوریشن کر رہی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور جب بچے ہوا تھا وہ بھی میں اس طرح سے اس کو اس طرح سے ڈیکور کر لوں گی ریسپے اس پوائنٹ پر تھوڑی اسی بھی اچھے لگ رہی ہو تو لاجب کون کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کے لائک کر دیں اور فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اب میں نے اس کی اوپر گانیشن کے لیے مزید بادام اور پستے کٹی ہوئی لمبائی میں جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی ایڈ کر دوں گی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین کتنا خوبصورتی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا یہ ڈیزرٹ اس کو ہم آور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور میں نے یہاں پر آپ کے لیے دکھانا تھا اس لیے میں نے صرف اس کو تین سے چار گھنٹے فریج میں رکھے تھے اور اب میں اس کو آپ کے سامنے توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ ہے کتنا کریمی کتنا کریمی اور بلکل موہ میں مل جانے والا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوگا وہ بھی بغیر چولا جلائے گرمی میں آپ کو کچن میں گھنٹوں چولے کے آگے کھڑے ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ڈیزرٹ بنائیں بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں سب ہی کو بہت پسند آئے گا تو ریسپ پسند آئی علاجو پکان کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں پھر فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ مل دیوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ